السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ علی بابا سے پرڈکس کیسے خرید سکتے ہیں اور چائنہ سے آسانی سے امپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بسنس انٹرنیشنل لیول پر گروہ کرے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیوز ملتی رہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے علی بابا ڈاٹ کام پہ آ جانا ہے اس طرح کا انٹریفیس آپ کو شو ہوتا ہے آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ سائن اپ کر لینا ہے میرا اکاؤنٹ آلیڈی سائن اپ ہے آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر لینا ہے اپنے گوگل جی میل کے تھوہ آپ نے اپنا جی میل اٹیاج کر کے اور اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے جب آپ کا اکاؤنٹ سائن اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے جو پہلی چیز کرنی ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے پرڈکٹ مگوانی کہاں پر ہے آپ نے اپنا ڈلیوری اڈریس بکڑنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پرڈکٹ کی جو کاؤسٹ ہے وہ ایکزیکٹلی آپ اس کو ایمازون کے ساتھ کمپیر کر سکیں آپ کو پرائیسز میں مسئلہ نہ ہو آپ نے اپنے جو لوکیشن ہے اگر مجھے یو اے ای کے لیے پرڈکٹ مگوانی ہے تو میں نے یو اے ای رکھ لی ہے اگر آپ کو یو اے اے کے لیے مگوانی ہے پرڈکٹ یوکے کے لیے مگوانی ہے یا کسی بھی مارکٹ پلیس کے لیے مگوانی ہے تو آپ نے اپنا جو لوکیشن ہے وہ وہاں کی رکھ لیں گی فرسٹ ٹپ تو یہ ہو گیا سیکنڈ ہے جی آپ نے جب آپ کا اکاؤنٹ بن گیا تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیش ہوتا ہے اس کے بعد اب آپ نے ڈائریکٹ آپ پرڈکٹ سرچ کر سکتے ہیں پرڈکٹ کی ورڈ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ پرڈکٹ سرچ کر لیں بہت اگر آپ ایمازون کیلئے پرڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں اور علی بابا سے بائے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایمازون پر ایک پرڈکٹ شورٹ لسٹ کر لینا ہے میں نے ابھی ایک پرڈکٹ شورٹ لسٹ کی ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی ایمیج کو کاپی کرنا ہے آپ نے اس کی ایمیج کو اپنے لیپ ٹاپ میں سیف کر لینا ہے اب دو طریقے سے آپ علی بابا پر سرچ کر سکتے ہیں جو بھی اس پرڈکٹ کا کیورڈ ہے اسے کاپی کریں اور علی بابا پر لکھیں تو یہ پرڈکٹ آپ کو مل جاتی ہیں لیکن کیورڈ سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ پرڈکٹ پر مل جاتی ہیں لیکن آپ کو پھر اس میں سے دیکھنا آپ کو پکا پتا ہونا چاہئے کہ آپ کو کون سی پرڈکٹ فائنل آپ نے کی ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو تھوڑا بہت بھی رکھتا ہے کہ بھی جیڈاوٹ ہے تو آپ ایمیج کاپی کریں اور اس کے تھوڑا علی بابا پر سرچ کریں میں ایمیج والا طریقہ ہی پولو کرتی ہوں کیونکہ پھر ہمیں ایزیلی سپلائرز مل جاتے ہیں اچھا جی ابھی جو ہم نے ایمیج کاپی کی ہے ہم اس کو یہاں پر پیسٹ کریں گے اپلوڈ کریں گے یہاں میں نے یہ ایمیج ابھی کی تھی ڈاؤنلوڈ میں اس کو یہاں علی بابا پر اپلوڈ کر رہی ہوں اور آپ کو سرچ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں ایکزیکٹ ایمیج آپ کو ایکزیکٹ پروڈکٹ آپ کو ریزلٹ سے ہوں گے علی بابا پر آپ جتنے سپلائرز ہیں وہ سیم پروڈکٹ سل کر رہے ہیں وہ آپ کو شو ہونا شو ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے جی سب سے پہلی چیز تو جب آپ سپلائرز دیکھیں تو آپ نے پہلی چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ ویریفائیڈ ہونے چاہیے ویریفائیڈ کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے سٹارز کتنے ہیں انہیں کتنے ڈائیمنٹس میں رہے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سپلائر نے کتنے لوگوں کو جو ہے ٹرانزیکشنز کی ہیں کتنے لوگوں کو سلیں کیوئی ہے ان کے ریویوز کتنے ہیں ریویوز اکثر فیک بھی ہوتے ہیں تو آپ ریویوز پر مت جائیں لیکن آپ نے ان کی یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو سل کیا ہے ان کی منموم آرڈر کونٹیٹی کتنی ہیں دیکھیں جیسے یہ سپلائرز ہیں ابھی سٹارٹنگ میں ویریف آئیڈی آ رہے ہیں ان کے منموم آرڈر کونٹیٹی پیفٹی ہے ٹھیک ہے ان کی پرائیسز دیکھ لیں آپ کس طرح ویری کر رہی ہیں پھر ان کی شپنگ کوسٹ آ رہی ہے تو آپ کو اس طرح سے پتہ لگ جاتے ہیں ابھی اگر میں اس کو کپیر کروں ایمازون سے تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پرڈکٹ میں نے شورٹ لسٹ کی ہے یہ 38.90 میں سل ہو رہی ہے یہاں اے ای ڈی اوکے یہ وای مارکٹ پلیس کے لیے ہے اور اس کو ابھی ایک جو چائنیز سپلائر ہے یہی سلر ہے یہ سل کر رہے چائنیز سلر ایک ایف پی اے ہے اور ایک ایف پی ایم بی ہے ٹھیک ہے اس کو دو لوگ سل کر رہے ہیں ایف پی ایم بھی سل کر رہے ہیں اور ایف پی بھی تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ برینڈ کی پرڈکٹر لیکن but i don't think اس کو برینڈ ڈیریکٹلی سل کر رہے ہیں بٹھ ہم نے پی ایل کے حساب سے سرچ کرنی ہے اگر آپ اپنی پرڈکٹ اس کو لانچ کرتے ہیں تو آپ کو بھی آرڈرز ملنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب آپ ایم ازان پر فائنل کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ایس آر کیا ہے اور پرائز کیا ہے یہ چیزیں تو آپ کو پرڈکٹ ہنٹنگ میں سمجھا جائیں گی اب بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے آلی بابا پر کس طرح آرڈر پیس کرنا ہے تو ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ویریفائیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کتنے انہیں سیلنگ کی ہے کتنے ان کی ٹراؤزیکشنز ہیں دن اس طرح ون بائی ون آپ نے چیک کرنا ہے ان کی پرائیسز بھی آپ نے دیکھتے جانیے ہیں کہ کون کتنے پرائیسز میں سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ویریفائیڈ ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ انہی کے ساتھ بھی بزنس کرنا ہے انہی سے پروڈا خریدنی ہے کیونکہ جو علی بابا ہے وہ ویریفائیڈ سپلائرز کی جو ہے ٹریڈ اشورنس اور ان کی ذمہ داری لیتا ہے جتنے لوگ ویریفائیڈ نہیں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا تو اس میں ایکسر سکیم بھی ہو جاتا ہے آپ نے ٹرائے کرنا ہے کہ جب بھی آپ ٹرانزیکشن کریں تو آپ ویریفائیڈ سیلر کے ساتھ کریں ہم چیک کر سکتے ہیں اگر میں نے اس کو فائنل کر دیا تو میں اس کو چیک کر رہتی ہوں سب سے زیادہ جو یونٹ سیل کیے ہیں اس سپلائر نے کیے ہیں ہم ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد 153 یونٹ سوال انہوں نے کیے ہیں 153 ٹرانزیکشن یہ سیکنڈ نبر پر سپلائر ہے انہوں نے اس میں بتایا کہ ان کے جو ہے یونٹ کی قانیٹی آپ منم 50 سے لے کے 499 تک کرتے ہیں تو آپ کو 7.37 میں ملے گی اگر آپ 500 پلس یونٹ کرتے ہو تو 6.47 آپ کو ملے گی اب یہ تو انہوں نے اپنی بتا دیا ہے ٹھیک ہے پرڈکٹ کی آپ کو امیجز بھی نظر آ جائیں کی ویڈیو بھی نظر آ جائے گی لیکن آپ نے ڈیریکٹ یہاں پر آرڈر پلیس نہیں کرنا اب آپ نے نیکس ٹیپ کرنا ہوتا ہے ان سے بات چیت کرنی ہوتا ہے ان سے نیکوشیئٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میسیج کو آپشن آتا ہے ان سے آپ میسیج کریں اور ان کو ایک کوٹیشن بھیجیں کہ ہم یہ پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں اتنے یونٹ لینا چاہتے ہیں اگر آپ نے اپنا لوگو لگوانا ہے تو ان سے ڈسکس کریں کہ مجھے کسٹمائز پروڈکٹ چاہیے اگر آپ کو کسٹمائز نہیں چاہیے آپ رینڈم کوئی ہنڈرڈ یونٹس دینا چاہتے ہیں یا ففٹی یونٹس سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بائے کر سکتے ہیں آپ نے پہلے ان سے بات کرنی ہوتا ہے تاکہ آپ نیکوشیئٹ کر لیں اگر یہ تھوڑی سی پرائس آپ کو کم میں دے دیں ہم پہلی ٹرائے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ہم یہ پرائس کم دے دیں اور یہ بلکل کم بھی کر دیتے ہیں اگر آپ زیادہ یونٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو کم پرائس بھی آفل کرتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے جی شپنگ اگر آپ نے شپنگ ان سے ہی کروانی ہے آپ کے پاس کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو آپ انہی سے کروانے ہیں اس میں بھی آپ ان سے نیکوشیئٹ کر سکتے ہیں آپ ان سے بھی بتا کر لیں بات کے کہ آپ کی ہمیں کیا شپنگ کاسٹ دیں گے آپ کی کیا چارجز ہیں اور اگر آپ ان سے نہیں بھائے کرنا چاہتے تو علی بابا پہ ہی آپ کو فرائر فرورڈرز بھی مل جاتے ہیں آپ نے لکھنا ہے فرائر فرورڈر اگر آپ کو اپنی لوکیشن پتا ہے تو پھر آپ نے اپنی لوکیشن بھی لکھتے نہیں ہے جیسے یہاں پر کیورڈ آ رہے ہے چائنا ٹو یو ای آپ نے مجھے چائنا ٹو یو ای مگوانی ہے علی بابا پہ ہی آپ کو بہت سارے فرائر فرورڈرز مل جاتے ہیں بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں جو یہ سرویسز دیتے ہیں آپ کو آپ کی پرڈکٹ شپ کروا کے بھیجتے ہیں ہم جب ڈریک سپلائر سے لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوسٹ ویری کرتی ہے وہ اکثر ہم سے زیادہ چارج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس لیے فرائر فرورڈرز ہائر کر لیتے ہیں ایجنٹس کا ہمیں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پر کیجی کے حساب سے چارج کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری پرڈکٹ جتنے کیجیز کی ہوتی ہے جتنے سی بیم کی ہوتی ہے ہم اس حساب سے ان کو پی کرتے ہیں تو اکثر ہمیں اس میں بچت بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ کو اگر اس چیز کا ایکسپیڈینس نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہم ہو سکتا ہے تو بالکل آپ جو آپ کا سپلائر ہے آپ اسی سے شپنگ بھی کروائیں تاکہ آپ کو ایک ہی جو بندہ ہے وہ ہی آپ کی شپنگ آپ کے گھر تک بھیجے جہاں تک بھی آپ کا پرپ سنٹر ہے یا آپ کا گھر ہے جہاں پہ بھی آپ نے مگوانی ہے تو اس ایڈریس پر آپ کو آپ کی ڈیلیوری مل چاہے اب اس کے بعد اپنے ان سے اگر ایجنٹ سے آپ نے services لے لی ہیں آپ کو product جو آپ کا سپلائر ہے وہ یہاں پھیجے گا اب جب آپ نے order place کرنا ہے آپ نے ان سے جو بھی آپ کی deal ہوتی ہے آپ کو done کریں اور ان کو بولیں جی ہمارے لیے ایک order بنا دیں اگر آپ چاہو تو یہاں سے بھی order place کر سکتے ہو آپ کو جتنے units ہیں یہ آپ کو لکھیں and continue to order کر کے اپنا order place کر سکتے ہیں کوشش کریں آپ dollars میں pay کریں کیونکہ اگر آپ dollars میں pay کرتے ہیں تو پھر آپ کو extra charges نہیں دینے پڑتے آپ کو currency rate difference کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ایکسر charges تو نہیں ہوتے dollars میں لیکن آپ کو اگر آپ dollars میں pay کرتے ہو تو آپ کا currency rate اتنا difference نہیں آتا جتنا supplier آپ کو بتاتے ہیں ان dollars آپ کو اتنا ہی pay کرتے ہو کیونکہ currency rate different ہوتا ہے like اگر آپ پاکستانی card کے through pay کر رہے ہیں تو آپ کو dollars کا اس دن کا جو rate ہوگا آپ کو اس حساب سے payment کرنی پڑے گی اور وہ vary ہوتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں اکثر زیادہ charges پڑ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اتنی price بتائی گئی تھی اور ہم سے زیادہ extra charge کیا گیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ dollar میں ہی payment کریں اب آپ ان کو order place کر دیتے ہیں آپ نے ان کو location دینی ہوتی ہے آپ نے اگر کوئی logo لگوانا ہے تو آپ نے ان کو اپنا logo دینا ہوتا ہے یہ وہ سب کچھ لگا کے آپ نے سہا ساتھ ان سے communication کرتے رہنا ہوتا ہے کہ ہماری product کہاں تک process ہوئی کہاں تک country آپ نے کتنی بنا دی اگر آپ ہماری product بنا دیں تو پھر ہمیں اس کے image بھی send کر دیں یہ بالکل آپ کی رئے send کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنی product کو دیکھ سکیں کہ وہ کس type کی یہ بنا رہے ہیں اور کیا quality ہے obviously جب آپ کے پاس آئے گی quality تو آپ تبھی check کر سکتے ہیں but اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے communication میں رہ سکتے ہیں second جب آپ کی product آپ کے private provider کے پاس رہے جائے یا پھر اگر یہ direct ship بھی کر باہر ہے تو یہ آپ کو tracking number دیتے ہیں shipping tracking number ہوتا ہے آپ نے اس کے through throughout جب تک آپ کی خیر نہیں آتی product آپ کے پاس received نہیں ہو جاتی آپ اس کو track بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی product کا status کیا ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اس طرح آپ easy way میں Alibaba کے through آپ order place کر سکتے ہیں this is how you can easily order from Alibaba یہ بہت easy سا process ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نقصان اٹھا لیتے ہیں ہم جلد بازی میں order کر دیتے ہیں یا ہم suppliers نہیں دیکھ پاتے کہ کونسا supplier اچھا ہے آپ جب product final کریں اس میں time لگائیں جب آپ supplier final کریں آپ اس میں بھی time لگائیں آپ کافی سارے suppliers کو contact کریں ان سے بات کریں جو بہتر لگے جس کی price بہتر لگے اس کو final کریں آپ کو کیونکہ آپ اگر نئے ہیں بلکل آپ نئے سیلر ہیں آپ کو نہیں پتا تو یہاں پر یہ لوگ آپ کو مہنگے داموں بھی چیزیں دے دیتے ہیں تو یہ ایکسٹر بھی چارج کر سکتے ہیں obviously انہوں نے تو کمانا ہے وہ کمانے کے لیے بیٹھیں اگر آپ ان سے communication کریں گے اور پی prices ان سے negotiate کر کے کم کروائیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں thanks for watching اللہ حافظ